سوسائیٹی نیٹورک برای انصداد منشیات پاکستان بلوچستان چپٹر کا آج ایک ایم پریس کامپرنس ہے جس میں ہمارے ساتھ آسیم ایڈوکیٹ صاحب لس بیلا سے ان کا تعلق ہے اور محبوب شاوانی صاحب واب چوکی سے ہے تو یہ ہمارے ساتھ آسان خانہ چکزی شراف الدین صاحب شراف الدین بارکزی صاحب شراف الدین نرزی صاحب دو شراف الدین ہیں عبدالوحاب صاحب ڈاکٹر فضل صاحب قدرت خان اور نجیب اللہ نجات ڈرک ٹریٹمنٹ سینٹر کے اولار ہے محبوب شاوانی کیپٹن عبدالحنان صاحب آکس ایڈوینچر کے کیپٹن ہے تو آج کا یہ جو پریس کامپرنس ہے یہ آپ لوگوں کے خدمت میں ہم لوگ اس لیے عذر ہوئے ہیں کہ انیس بیس نوہمبر کو یہاں پر ہم نے ایک قومی کامپرنس کے انعقاد کا اعلان کیا ہے یہ قومی کامپرنس سیول سوسائیٹی نیٹورک بلوچستان اور انٹی نارکو ٹیکس فورس بلوچستان انٹی کرپشن مومنٹ بلوچستان کے اشتراک سے کوئیٹا میں منقض ہو رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ صافیہ عذرات جس طرح آپ لوگوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے یہ انیس بیس نوہمبر کوئی کامپرنس ہے براہ انصداد منشات اس میں ہمارا برپور ساتھ دیں گے اور ہمارے آواز کو پورے دنیا تک پہنچاؤ گے اس میں ہم نے پانچوں صوبوں کے لوگ جس میں گلگت بلتستان خیبر پشتوں خواب پنجاب سندھ بلوچستان کے لوگ ہیں اس میں اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ازاد کشمیر فاتح یہاں سے بھی ہم نے مندوبین کو یہاں پر شرکت کی دعوت دی ہے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ بلوچستان میں منشیات نے جو تبایی پھیلائی ہے ہمارے بچے اس وقت اسکولوں میں کم کچھرے کے ڈھیر پہ زیادہ نظر آ رہے ہیں اس میں ہم حکومت ہم نے اس سلسلے میں گورنر صاحب کو بھی خط لکھے ہیں وزیراعلا صاحب کو بھی لکھے ہیں امید یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس قومی کانفرنس میں شرکت کرے لیکن ہمیں مشکل نظر آتا ہے کیونکہ اگر یہ لوگ توجہ دیتے ہیں تو منشیات کی تباییہ اتنی نہ بڑھتی بلوچستان میں ہمارے نوجوان ہم اس کانفرنس کے ذریعے ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو کس طرح منشیات فروشوں سے اور منشیات کے ناسور سے نجات مل سکتا ہے سب سے مہن ہمارا سپلائی لین ہے دیکھو ایک کوئے میں اگر ایک کڑے میں اگر پانی نہ ہے تو پانی خوشک ہو جاتا ہے تو اگر کوئیٹر شیئر منشیات نہ ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے تیس ہزار کے قریب لوگ کوئیٹر کے اندر منشیات کے عادی ہے تیس ہزار تو اگر ایک بندہ ایک ہزار بندے بھی ایک کلو منشیات استعمال کرے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ روزانہ تیس کلو منشیات کوئیٹر شہر پہنچ رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے اس پر بات کریں گے اور دیگر جو ہمارے صوبے ہیں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ بلوچستان کا پسماندہ صوبہ ہے اور بلوچستان نے ہمیشہ پنجاب کے لئے یہاں پر قربانی دیا ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سپلائی لین ہے ہم لوگ ہمیشہ ادھر کام کر رہے ہیں اس کے لئے ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں لیکن ان کو بھی ہمارے لئے آواز اٹھانا چاہیے کہ ہمارا جو بادر ہے اتنا بڑا بادر ہے ہمارے پاس سہولیت کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس نہ ہلاج کی سہولیت ہے نہ اس کی روکتام کا جو ہمارے ادارے ہے وہ بہت کمزور ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے بلوچستان میں یعنی ہمارا جو لس بیلا میں جو پروگرامات ہوئے ہیں جو حب چوکی میں ہوئے ہیں جو پشین میں ہوئے جو لورلائی میں ہوئے ہم نے اپنی مدد آپ یعنی دس سال سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو لس بیلا میں بھی کافی کام ہوا ہے آسمی ڈوکیٹ صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ لس بیلا کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتائیں تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس قومی کامفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ لوگ ریڑ کی اڈی کی اصیت رکھتے ہو آپ ہمارے ساتھ اس میں برپور تاؤن کریں تاکہ ہمارے جو میمان آ رہے ہیں ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے پورے پاکستان سے جو مندوبین یہاں پر آ رہا ہے ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی دیشت گردی نہیں ہے بلوچستان آمن فسند بلوچستان کے لوگ آمن فسند ہے اور وہ آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں آپ لوگ آئے بلوچستان میں کوئی منشیات کی فیکٹریہ نہیں ہے لوگوں کی نظر میں یہ ہے کہ بلوچستان کا نام لو تو اس کا یہ مطلب ہے کیوں در بس منشیات ہی منشیات ہے نہیں یہاں پر دوسرے جگوں سے منشیات آتا ہے یعنی مطلب پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ ایروین ہے یہ افیم کا کاشت ہوتا ہے ابھی تو کیمیکل ہے اور جو کیس چل رہا ہے ایفیڈرین کا باسی اور گیلانی پر چل رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ادھر سے بھی آ رہا ہے نا ایفیڈرین ادھری سے آ رہا ہے جس کی وجہ سے ایروین تایار ہو سکتا ہے اگر ایفیڈرین نہ ہے تو نہ آئس بن سکتا ہے نہ یہ جو آپ کا ایروین ہے یہ نہیں بن سکتا ہے تو ایڈوکیٹ صاحب آپ شکریہ آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا پاکستان سیول سوسائیٹی نیٹ ورک بلوچستان کے ساتھ وابستہ ہوں ایز اکوارڈینیٹر سوبائی کوارڈینیٹر کام کر رہا ہوں تو جو بائی نے اس وقت فازل صاحب نے اورا ہم آپ کے سامنے پیش کی اور مجموعی طور پر آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے منشیات کے حوالے سے ہماری یونیورسٹیز کا جو حال ہے ہمارے نوجوانوں کا جو حال ہے ہماری خواتین ہمارے بچے اس گلت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں یہی صورتحال ہمارے ظلال اسپیلا کی بھی ہے اور ہم اگر اس وقت میں یہ کہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک وہ طبقہ جس طبقے کو ہم ایز ای چینج میکر کے طور پر دیکھتے ہیں جو ایک ایجوکیٹڈ طبقہ ہے اس طبقے کو جہاں جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے فیوچر ہے اس کو سب سے زیادہ متاثر اس وقت کیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے مطلب دو صورتیں ہیں کہ یا ایک منظم سازش کے طیعت اس گلت کا اس کو شکار کیا جا رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے تو یہ ہم سب کے لیے ایک لمعہ فکریہ ہے اسی سوچ کے ساتھ ہم نے اسپیلا کے اندر ایک مومنٹ شروع کی اور گزشتہ دوہزار سترہ سے یہ مومنٹ شروع ہوئی ہماری اور پھر چلتی گئے جس میں ہم نے جو وہاں پہ دیکھا تھا جس چیز کو ہمیں زیادہ پولاک کیا کہ وہ دوست جو ہمارے ساتھ انصطاد منشیات کے لیے کام کرتے تھے ایسے دوست جو آواز اٹھاتے تھے انسانی حقوق کے حوالے سے ایسے دوست جو مدب معاشرے کے اندر برائیوں کے خلاف آواز اٹھاتے تھے وہ ہمارے نوجوان اس لط کا شکار ہونے لگے ہمارے اچھے عودوں پہ جو آفیسرز ہیں اسے طبقے کو ہم نے دیکھا کہ وہ ان لط کا شکار ہو رہے ہیں تو اسی چیز کے ساتھ کچھ نوجوان ہمارے متارک ہوئے جمع ہوئے اور لسبیلا میں پھر آپ سب کے علم میں ہے آپ بھی بکو بھی اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ جس طرح اس وقت ہمارے معاشی طور پہ بلوچستان کا حب حب بنا ہوا ہے تو اسی طرح منشیات کا بھی اس وقت حب بنا ہوا ہے اور اس وقت سب سے زیادہ یہ چیز جو بلوچستان کے اندر پور پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو پورا حب اس کا اس وقت منشیات کا حب تصور ہوتا ہے تو اس میں ایک مومنٹ ہماری اٹھی ہے جس میں ہم نے اس سال کو انصطاد منشیات کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا اور اس کے پہلے سال کے آغاز میں ہم نے بیلا جو ہمارے وزیر اللہ صاحب کا ہوم ٹاؤن ہے مطلب اس میں ہم نے پہلے ایک ریلی نکالی جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک آواز اٹھے ہمارے سی ایم کے اپنے گھر سے آواز اٹھ رہی ہے تو اس چیز کا احساس ہوں ان کو یہ مطلب ان کا بھی کردار بنتا ہے اس حوالے سے کہ وہ اپنا کردار نبائیں تو اس میں یہ ہم نے ایک مومنٹ شروع کی پھر اس مومنٹ میں ہماری آواز اٹھی وہاں سے اور یہ پھر پورے دوسرے علاقوں میں ہم نے رابطے کی اپنے دوستوں سے پھر ہمارا مکران بیلٹ جو سب سے زیادہ اس وقت متاثر ہے اس مکران بیلٹ سے پنجگور سے وہاں سے بھی آوازیں اٹھی ہیں اور پھر مکران میں ہمیں ایک اچھی وہ چیز دیکھنے میں آئی کہ وہاں پہ پورا علاقہ اٹھ کے باہر آ گیا اور اس وقت بلوچستان میں ڈسٹک لسپیلا اور ڈسٹک مکران میں سب سے زیادہ کاروائیاں ہو رہی ہیں منشیات کے خلاف اور یہ سب اس آواز کا ایک نتیجہ ہے اور اس کی ہم انشاءاللہ پوری رپورٹ اپنی جو ہماری کانفرنس ہوگی اس کے اندر ہم پیش کریں گے اصل ہمارا جو آج آپ لوگوں کے ساتھ یہاں بیٹھنے کا مقصد ہے وہ اوارال جو بلوچستان میں اس وقت منشیات کے حوالے سے کانفرنس ہو رہی ہے جس میں ہمارے ملک بر سے لوگ آ رہے ہیں ایک یہاں پہ جمع ہوں گے اس میں ہمارے ادارے بھی ہوں گے جو ہمارے ان کا کیا رول بنتا ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی تو اس سلسلے میں آج ہم لوگ آپ کے سامنے آئے اس میں ہمیں آپ کا تاون بھی درکار ہوگا کہ ہماری ساتھ تاون کریں جو آپ کی تجاویز بھی ہوں گی وہ بھی ہمیں درکار ہوں گی کہ ہم کس طرح بہتر سے بہتر کر پائیں تو اس لئے یہی آج کا ہمارا سپریس کانفرنس سے تقریباً چھ سال پہلے ہم نے ایک جدوجہید کی تھی بلوچستان کے لئے تو وہاں پر ہم نے ایک ارگونائزیشن تشکیل دیا سیول سوسائٹی براہ انصداد منشیات پاکستان کے نام سے جس کا چیرمین ہے اکمل او ایسی صاحب جو منشیات کی تنظیمیں ہیں ساڑھے تین سو کے قریب پورے پاکستان سے وہ اس میں ریجسٹر ہے اور یہ ہم نے ارز صوبے میں ارزلے میں ایک کابینہ بنایا ہے تو ارز صوبے کا صدر جرنل سیکٹری اور یا کابینہ کے دو تین لوگ پنجاب سے زیادہ لوگ ہوں گے بقای صوبوں سے میرے خیال سے صدر جرنل سیکٹری اور کوئی دو تین اگر اس کے ساتھ سیکٹری اطلاعات ہو تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دن و رات منشیات پہ کام کر رہے اور وفاقی حکومت جو فیڈرل انٹری نارکوٹیکس دپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی کام کر رہے اور ارز صوبے میں وہ اپنے اپنے نارکوٹس کنٹرول بورڈ کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہے یہاں پر بلوچستان میں ہم انٹری نارکوٹیکس فورس بلوچستان کے ساتھ ایک جدوجہد کر رہے کام کر رہے تو اس پروگرام میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہے تو اسی طرح جتنے پورے پاکستان میں جو منشیات کے خلاف کام کرتے یو این اور ڈی سی کے ساتھ بھی یہ لوگ اٹیچ ہے تو ان سب کو ہم لوگوں نے مدہو کیا ہے کہ وہ آئے اور یہ ہمارے جو بلوچستان کے آلات ہیں اس پر توجہ دے اور جو ہمارے وسائل ہو اور مسائل ہے اس پر وہ بھی ان لوگوں کے سامنے لاسکتے ہیں اس وقت کتنے لوگ ہیں کتنے بلوچستان تجھتے ہیں آپ کو میں نے سینٹر پر مجبوری طور پر زیر علاج لوگ کتنے ہیں دیکھو زیر علاج بہت کم ہے ہمارے جو بلوچستان ہے یہ دوہزار تیرہ یو این اور ڈی سی کا رپورٹ ہے کہ یہاں پر ایک لاکہ سی ہزار افراد جو بلوچستان میں منشیات کیا دی ہے ہمارے بلوچستان میں ٹوٹل ہارٹ سینٹر ہوں گے جو کام کر رہے اس میں زیادہ سے زیادہ ایک ہزار لوگوں کا احلاج کا سہولت موجود ہے تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک لاکھ اسی ہزار لوگ ہے یہ تو بقیدہ اگر اور پورے پاکستان میں یہ یو این کا رپورٹ ہے کہ ایک کروڑ کے قریب لوگ جو ہے منشیات کیا دیا ہے تو یہ ہماری آرمی تو سات لاکھ ہے اگر یہ ایک کروڑ نشی کسی دن اٹھ گئے تو پھر مسئلہ تو خراب ہو جائے گا اس کو کنٹرول کرنا چاہیے ادارہ چاہ رہے ہیں جی اس میں کتنے امرین زیر واضح اور امرین زیر واضح امرین زیر علاج جی ہمارا جو ادارہ ہے اس میں اس وقت دو سو پچاس افراد زیر علاج ہے اور وہ جو ہے دو سو افراد کا جگہ ہے یہ پچاس جو ہے یہ لوگوں کی ریکویسٹ پہ آہ وزاری پہ جو ہے ہم لوگوں نے اس میں داخل کر دیئے تو یہ بھی مطلب ایک ظلم ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن کیا کریں خواتین آتے آپ کے سامنے روتے ہیں کہ بس یہ بچہ ہے پھر اگر اس کو کہو کہ جگہ نہیں ہے وہ غریب ہے فیسٹ نہیں دے سکتے وہ پھر آپ جیسے دوستوں کو فون کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار ایک میری خاطر ایک میری خاطر اگر جگہ نہیں دیں گے تو ناراض ہوئیں گے کہ یہ اپنے آپ کو نکال رہا ہے اگر جگہ دیں گے تو رش زیادہ ہے تو اس طرح حکومت کو چاہیے بھی دیکھو انٹری نارکوٹیکس کا اسپتال تھا ان لوگوں نے بند کیا اور اگر کلا بھی تھا تو اس کا پالیسی غلط تھا اس میں چالیس مریض رکھتے تھے ابھی آپ کا سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کا اسپتال ہے مغربی بائی پاس پہ مشرقی بائی پاس پہ سوری تو وہاں پر آپ جا کر دیکھ لیں دس یکڑ پر بنا زمین اسپتال ہے اور وہاں پر چالیس مریض بھی نہیں یہ چار چھے لوگ نہیں ہیں اس میں بہت بہت بڑے بڑے لوگ ملوث ہے انٹری نارکوٹیکس فورس کا ابھی جو واشق میں واقعہ ہوا تھا آپ کے سامنے اس میں دو جوان شہید ہو گئے تھے چھ زخمی ہو گئے تھے اس کی انکوائری چلی ہے دس بندوں کا نام سامنے آیا ہے اس میں اس وقت صبحی اسمبلی کے موجودہ ممبر کا بائی بھی ملوث ہے لیکن خوف اور ڈر اور اس کی بدماشی اور طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائے کہ آج تک اس کا نام بھی سامنے نہیں آسکا جو فوجیوں کے مار کر اس کا نام سامنے نہیں آتا ہے تو آپ خود اندازہ لگائے کہ اس کی طاقت کتنی ہے اور انٹری نارکوٹیکس فورس کو بھی ہم لوگوں نے اس لیے بیچ میں لائے اور آپ لوگوں کے سامنے کہ آج سے دس سال پہلے صرف میں روتا تھا الحمدللہ آپ لوگوں کی بدولت پورے بلوچستان سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ابھی مختلف پارٹی ابھی اس دن بی ایم پی آوامی نے یہاں پر مظاہرہ کیا تھا پشین میں لوگوں نے کبائلی جرگہ کیا تھا لس بیلہ میں ہوا تھا مکران میں بھائی نے بتایا کہ مکران تا لس بیلہ ایک خاتون اٹھ کر اس نے منشیات کے اس پہ عملہ کیا منشیات کے آدے پہ پھر اس کے ساتھ پورا محلم ملکے وہاں پر انہوں نے کروائی کی تھی کونسی جگہ مند کے اندر مند کے اندر ایک خاتون اٹھ کر کری ہوئے کہ اس کے بچے کو کوئی وہا تھا تو اسی طرح یہ شعور ہم اور آپ لوگوں تک پہنچا رہے اور اس کانفرنس میں ہم انٹری نارکو ٹیکس فورس کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں ان سے بھی آپ سوال کریں ہم نے بھی ان سے سوال کیا ہے انہوں نے ہمیں یہی کہا ہے کہ بھائی ہم اپنے بسات کے مطابق کر رہا ہے یہ کتنے مطلب اس دن جس نے دو ہزار تین ہزار ٹھن جو منشات نظراتش کیا تھا انہوں نے کات ہماری نفری ٹوٹل چار سو ہے اور ہمارا بارڈر سترہ سو کلومیٹر ہے اس چار سو بندوں میں ہم لوگ جو ہے اس میں ہمارا جو دفتر کا سٹاف ہے جو ہمارے ڈریور ہے جو ہمارے دوسری تیسرے سب اسی میں شامل ہیں ہم یہ کانفرنس اسی لئے بلائے تھا کہ ہم وفاق کو بھی بتائے کہ یار آپ اس طرف توجہ دیں اگر اس کا کچھ ڈیمانڈ ہے تو آپ پورا کریں آپ اس کا ڈیمانڈ پورا کریں وہ عوام کا ڈیمانڈ پورا کریں اس میں نوے پرسنٹ جو ہے واپس دوبارہ منشاہ نوے پرسنٹ جو دیکھو جب وہ ہم جب وہ انکوائری سامنے آئے گا تو پھر ہم لوگ نام لے سکتے ہیں ابھی ہم نام لے گا وہ انکوائری سے نکھال لے گا وہ جو سر نے سوال کیا تھا اس سوال سے میں توڑا ایٹ کر دوں کہ جو ہمارا سوال سوسائٹی کا کام ہوا جب سے دوہزار تیرہ سے شروع ہوا انہوں نے تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ اداروں کی کارکتگی بہتر بنانے کے حوالے سے کہ ہماری ڈسٹرک سطح پر ایسی جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹیز بنیں جس میں پریس کے دوست بھی ہوں سوال سوسائٹی کے دوست بھی ہوں اور جتنے ہمارے ادارے ہیں کام کرنے والے وہ ادارے کے ہیڈز بھی شامل ہوں تاکہ ان کی منتلی میٹنگ زون اور اس میٹنگز کے اندر یہ ڈسکیشن زون کی کام کس طرح ہونا چاہیے اس کو بہتر تو اس کا فرسٹ سٹیپ امپلیمنٹ ہوا گزشتہ گورنمنٹ کے دور میں پنجاب کے اندر اور ابھی اسی چیز کو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بھی اس طرح سے بنیں کمیٹیز تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے